تو موڈی جی آپ کو بڑی پتی کی بات بتا دوں جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو مینورٹیز انہی کارونوں سے آپ کی اب کبھی نہیں ہوں تو نریت موڈی آپ کی دریادلی آپ کی محبت آپ کے پیار کو یہاں ٹھوکر ملے گی صرف ٹھوکر اور جہاں آپ کو لوگ گلے لگانے کو تیار بیٹھے ہیں ان کو ان کی آنکھ اپیکشا نہ کریے تو ساتھیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کی 99 سیٹ آنے کے بعد کشمیر کے آتنکی ضرورت سے زیادہ اس صاحب ہو گئے ہیں جو گھٹنائے چل رہی ہیں وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے انہی گھٹناؤں کو لے کے تین راجیوں کو کور کروں گا تین مینورٹیز کو کور کروں گا اور بطور ایک سوشل سائنس پولٹیکل سٹوڈنٹ سکالر سر سکالر سٹوڈنٹ جو بھی بول دیجئے آپ لوگوں کا ایک وشلیشن دوں گا یہ جو موڈی جی کا مینورٹی کے ساتھ 36 کا آنکھڑا ہے میرے حساب سے یہ کیوں آئے ہلو نمشکر سسریعہ کار السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو صاحب سارے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے پر کشمیر میں آپ ایک چیز نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں کشمیر میں پانچ سیٹے تھی جمہوین کشمیر میں دو باجپانے جیتی دو نیشنل کانفرنس میں جیتی اور اتحاس رچا ہے بارہ مولا کی سیٹ نے جہاں پر ایک نردلیت جیتا ہے عمر عبداللہ کو دو لاکھ وٹوں سے ہرا کے چار لاکھ بہتر ہزار ووٹ پا کر پتہ ہے یہ کون ہے اس کا نام ہے انجینئر رشید یہ تیہار میں پانچ سال سے ٹرر فنڈنگ اور ٹرر ایکٹیوٹی میں انوالڈ ہونے کی وجہ سے بند ہے تو صاحب جب بارہ مولا کی بات ہو رہی تھی چناؤ کے دن تو لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب دیکھئے یہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ کو کیوں اس ٹرین وہ سمجھ رہے تھے کہ عمر عبداللہ جیت رہا ہے کہ یہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے یہ اتحاسک ہے اور یہ کشمیر میں لوگ تندر کی جیت ہے یاد ہے اس سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کشمیر کی تینوں سیٹوں پر بھاجپا نے اپنا پرتیاشی نہیں کھڑا کیا ہے وہ اس مارے نہیں کھڑا کیا ہے کہ ایسا نہ ہو بھاجپا کے تینوں پرتیاشیوں کی زمانہ ضبط ہو جائے اور وہ زمانہ ضبط ہونا آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیے جانے کے ویرود میں ایک ری فرینڈم مانا جائے یاد ہے وہ والا ویڈیو آپ لوگوں کو میرا یاد ہوگا تو صاحب بارہ مولا میں جو اتحاسک ووٹ پا کر عمر عبداللہ کو ہارا کر جیتا ہے وہ جیتا ہے آتنگی انجینئر رشید اور بڑی انٹریسٹنگ بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اس چال لاک بہتر ہزار ووٹوں میں اکتیس سو ووٹ اس کو پوسٹل بیلٹ ووٹ ملا ہے یعنی اس کی لوگ سبہ کے سرکاری لوگوں کا جو الگ الگ جگہ پر پوسٹڈ تھے جس میں کاشمیر پولیس کے بھی ووٹ ہیں ویری انٹریسٹنگ پوائنٹ آف ویو اور دوسری گھٹنا تو آپ لوگوں کو پنجاب کی پتا ہوگی کہ عمرت پال بھی آہا ریکارڈ ماجن سے جیت رہے ہیں صاحب جیل میں رہتے ہوئے اور دوسرے جو جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ پنجاب میں ان کا نام ہے سرب جی سنگھ خالصہ پتا ہے سرب جی سنگھ خالصہ کون ہے یہ بیت سنگھ کے سبت رہے ہیں کون بیل سنگھ جس نے اندرہ گاندی کی ہتیا کی تھی اور انہوں نے بیچناو کٹر واد کو بیز بنا کر لڑا ہے اور ادھر منیپور کا کیا حال ہے پہاڑی چھتر کا جہاں پر ایک منورٹی کا زیادہ دب دبا ہے یہ آپ لوگوں کو پوری گھٹنا معلوم ہے تو کیا کہیں گے آپ لوگ یہ جو راجے اپنا رنگ دکھا رہے ہیں اس کا کارن کیا ہے ایز ای سٹوڈنٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میری سمجھ سے کیا کارن ہے یہ تینوں الگ الگ منورٹیز ہیں اور یہ تینوں کی الگ الگ سرکار سے اور سناتنیوں سے اپیکشاہ ہیں ہمارے ویسٹ میں ہو گئے پنجاب سردار بھائی سردار بھائیوں نے اس دیش کو بہت دیا ہے وطن پرستی کے بھی ایک نئی ہزاروں ادھارن تھے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے اندرہ گاندی کے سمیں پر یہ وہاں پر ایک ببال شروع ہوا جب میں بچہ تھا اس کے بعد میں نے اس کا سیکوئنس اس کا ٹرنڈ سمجھا تو اندرہ گاندی میں ایک اپنی ہنک تھی ایک اپنا جلوہ تھا وہ سناتن کی ہنک نہیں تھی وہ اپنی انڈیوجول کی ہنک تھی تو ان کے اوان ان کے خلاف دیرے دیرے جب وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوئی جو بھی انہوں نے سوشیو پولٹیکل گلتیاں کی وہ الگ چیز ہے اس کے بعد وہاں پر ایک ببال ہوا اور اس کے بعد دیرے دیرے اس کو کنٹرول کیا گیا تو سکھ بھائی کو کچھ نہیں چاہیے سکھ بھائی کو جو چاہیے وہ چاہیے اپنی ہنک سکھ بھائی جو کئی سو سال سے ایک میڈل ایک تنگا اپنے سینے پر لے کے چلا ہے کہ میں بھارت کا رکشک ہوں میں سناتن کا رکشک ہوں اسے وہی جلوہ وہی ہنک اور وہی قد چاہیے جب موڈی جی نے دو ہزار چودہ کے بعد سناتن کا ریوائیول بطور سناتن کرنے کی کوشش کری کہ سناتن اپنا ہی رکشک ہوگا اپنا اس رکشا خود کرے گا اپنا بھگوا اپنی ہنک وہاں سے کچھ ہمارے جو اگریسیف سکھ بھائی ہیں وہ انکمفرٹبل ہونا شروع ہوئے چل اور نفرت تو ہونی چاہیے تھی کانگریس سے لیکن کانگریس نے اس کے بعد بیک فٹ پر کھیلا دوسائل ہو کر کھیلا اور دھیرے دھیرے کافی حد تک سکھ سمدائی کو پنجاب میں جیتنے میں کامیاب ہوئے کم سے کم بی جے پی کی تلنا میں تو جب یہ دیش آزاد ہوا اور بٹوارے کے بعد ایک نیا سمبدان آیا ایک نیا نظام آیا اور ایک نیا جینے کا طریقہ لکھا گیا تو اس میں ایک چیز تھی جس کو کہیں منشن نہیں کیا گیا تھا لیکن وہ سب کو بتاتی اور وہ چیز تھی کہ اس دیش میں اقلیت کی مائنورٹی کی ہنک بہو سنکیت سے زیادہ ہوگی اس دیش میں یہ مانا گیا تھا کہ دیش کا جو بہو سنکیت ہے وہ بڑا دوسائل ہوگا بڑا ٹیمڈ ہوگا بڑا گلبل ہوگا بڑا اجس کرنے والا ہوگا بڑا شانتی پریے ہوگا یہ مانا گیا تھا اور اسی طرح سب اپنے اپنے حساب سے خوچ چل رہے تھے سکھ بھائیوں کا الگ جلوہ تھا سناتن کو لے کر بھارت کو لے کر مسلمان بھائیوں کو کوئی وہ سب چیز مل لی تھی ہمیں شریعت دے دو شریعت کے نام پر ہم جو صحی کریں غلط کریں وہ سنتے رہو ہمارے روزہ افطار کرا دو ہمارے ہاتھ چوم لو تھانے میں جائیں تو دروگا ہمیں سن لے ہمیں چائے پوچھ لے بتاتے ہیں کہ بھارتک دروگا صاحب چھوڑنے آئے تھے وغیرہ وغیرہ اور ہماری جو انجیوں ہیں ہمارے مدرسیں ہیں ان کی جو سیلیبیس ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کرو اور ہماری تھوڑی بہت دبنگائی جھیلتے رو بلے ہمیں کچھ دو یا نہ دو اسی طرح کرشنز بھائی کو یہ سمجھا دیا گیا تھا یار تمہیں جو اپنے کام کرنے ہیں جو مشنری چلانی ہیں تم اپنا چلاتے جاؤ کرتے جاؤ پہلے نور تیس میں چلاو پھر اوریسہ میں چلاو جھارکن میں چلاو چھتیز رن میں چلاو مدیہ پتش کے گران کہ ٹرائیول ایریا میں چلاو ہم تمہیں ڈشترب نہیں کریں گے تو موٹا موٹا یہ اس دیش کا ورکنگ پیٹن تیار ہوا تھا جہاں پہ سناتن ٹیمیڈ رہے گا ڈوسائل گلیبل رہے گا ہلکا دوا ہوا رہے گا اور الگ الگ ڈیمانڈز کو لے کے یہ جو اقلیت ہیں اس پر الگ الگ طریقوں سے حاوی رہیں گی موڈی جی نے آ کر جو بھگوا پہنا بھگوا اٹھایا اور یہ جو جلوہ آیا یہ جو ریوائیویل آیا اس کی وجہ سے مائنورٹیز اب آپ کے ساتھ بہت سنکیق سناتن کے ساتھ اٹجزٹ نہیں کر سکتی کر سکتی ہیں ایک شرط پر آپ ابھی بھی لال کلے پہ کھڑے ہو کے بولنا چاہیے بولتے رہیے کہ بھارت کے رکشک سکھ ہیں سناتن کے رکشک سکھ ہیں سکھ ہمارے بڑے ہیں ہم ان کی چھتر چھائیہ میں ہیں کافی حد تک یہ سمسٹیہ سال ہو جائے گی اندرہ گاندی کی ٹائمر بھی اس مارے آئی تھی کیونکہ اندرہ جی نے بھی ہنک دکھائی تھی جیسی بات میں ہنک موڈی جی نے دکھائی گی ادھر مسلمانوں سے آپ کہتے رہیے بھئی اپنی شریعت چلاو صحیح کرو غلط کرو مندرسے کرو سلیبس کرو سلک پہ نماز پڑھو ہم روزہ افتیار بھی کریں گے یہ بھی کریں گے ہجبے تھوڑی سی سبسٹیڈی دے دیں گے اور تمہارا بھوکال تھوڑا بہت منا رہے گا تو وہ بھی کچھ ہو جائیں گے کرشن سے آپ بول دیجئے تو وہ اپنی مشنلش چلاتے رہا وہ بھی کچھ جائیں گے جب سناتن کا ایک ریوائیول ہوا ایک اپرائزنگ ہوئی بین سناتن کے بہت ہو گیا جب سناتن نے آنکھیں دکھانے لگی اس تین چڑھانے لگی اور سوال پوچھنے لگا کہ اب ایسا نہیں ایسا ہوگا اس لیے یہ روٹ کاؤز بنا ہے جو مور اور لیس آپ دیکھئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو موڈی کے خلاف ہے وہ دیش کے خلاف ہے بہلی بات بتا دوں لیکن موڈی جی کے خلاف آپ کو مور اور لیس یہ تینوں مینورٹیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ اب وہ اس حساب سے کام نہیں کر پا رہی جس حساب سے آزادی کے بعد ان کو لگا تھا اس دیش میں ایک گلبل ایک ٹیمیڈ ہندو کے سامنے بیٹھ کر ہم کام کریں موڈی جی کو میری یہ راہ ہے کہ یا تو بھئی یا اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دو یا تو آپ روزہ یہ کچھ نہیں ہوگا تیرا سب کا ساتھ سب کا وکاتھ یہ بیکار کی بات ہے موڈی جی یار مجھ سے آپ کیوں نہیں پوچھتے میں نے تب بھی بولا تھا بیکار کی بات ہے آپ اس طرح نمازیں پڑھنی شروع کر دو روزہ افتار کرنے شروع کر دو ریڈ فورٹ پہ کھڑے ہو کے شریعت کی تعریف کرنا شروع کر دو سردار بھائیوں کو ڈیکلیر کر دو کہ وہی رکشک ہیں ہمارے وہی انہوں نے بھارت کی رکشہ کی ہے مگلوں کے ٹائم سے وہی آگے کرتے رہیں گے کرشنز کو آپ بول دو کہ آپ کی مشنریز سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ہمارے سماج میں بہت سیکھا ہے ہم مشنریز کی مدد کریں گے تب تک یہ ٹھیک نہیں ہونے والا موڈی جی جتنی کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لو اور غلطی یہاں پر بس یہ ہوئی ہے کہ یہ جو ریوائیول ہوا ہے یہ آدھا ادھورہ ہوا ہے پورا ہو گیا ہوتا تب بھی کوئی سمسچانی ہوتی سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں پورا ہو گیا ہوتا تب بھی کوئی سمسچانی ہوتی لیکن یہ آدھا ادھورہ ہوا ہے ابھی بھی سناتنیوں میں ایسے کم سے کم اگر صدار بھائیوں کا رل جلوہ بنا رہے گا ہم اپنا کام کر رہے ہیں روٹی کمار رہے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اپنا پریوار پال رہے ہیں پیٹ پال رہے ہیں چلنے دو یار یہ زیادہ ہمیں تائن توں یہ ہوں ہاں یہ ایسا یہ نیگٹیوٹی ایسا ماحول ورچس کا لڑائی اور اس کی لڑائی ہمیں پسند نہیں ہے تو اس وچار دھارہ کے سناتنیوں کو مانورٹیز کو اس سے آکسیزن ملتی ہے ان کو کھاد پانی ملتا ہے تو یا تو یہ ریوائیول پورا ہو گیا ہوتا پورا نہیں ہوا تو موڈی جی آپ کو بڑے پتی کی بات بتا دوں جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو مانورٹیز انہی کارنوں سے آپ کی اب کبھی نہیں ہوں گی وہ کبھی تھی بھی نہیں پر آپ کی ہنک نے ان کو اور ڈیفنسیف کر دیا ہے ڈیفنسیف بھی کر دیا ہے اگریسیب بھی کر دیا ہے تو موڈی جی آپ کے پاس بچتا کیا ہے آپ کے پاس مور اولینج بچتا ہے سناتن سناتن کا سکراتمک ہندوتواد سناتن کے لیے سکراتمک راشترواد اور سناتن کے لیے سکراتمک وکاس اس پر آپ دھیان دو جب پیپر لیک ہوتا ہے یا جب نیٹ کا بوال ہوتا ہے اس میں نبے نہیں پچیانوے پرسنٹ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں پریوار وہ انہیرنٹلی بائی ڈیفولٹ آپ کے ووٹر ہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان سب چیزوں کو چلتے ہیں اپنے کور ووٹر کو نراز کر رہے ہیں جو چھٹک کے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو آنے والے تین سال میں کیونکہ میں دوہزار ستائیس میں لوگ سبھا چوک چناؤ مان کے چلاؤں اور دیکھ رہا ہوں تو آنے والے تین سال کسی مانورٹی کو ڈشٹرب نہ کریے آج سے پانچ سال پہلے جو میں نے مسلمانوں جو سوچتے ہیں کہ میں ان کے خلاف بولتا ہوں سوچتے ہیں مورک ہیں جائل ہیں بےکوف ہیں ایسا ایک ہندوستان کا ایک اکیلا منچ ہوگا جس نے آج سے پانچ سال پہلے دوہزار انیس کے چناؤں سے پہلے ایک ہی منچ نے دونوں باتیں بولی تھی پہلے وہ سن لیں آپ کو اس پر بر کرنا پڑے گا کاؤ کا ریہ ہیڈیشن کیسے ہوگا کاؤ گورنمنٹ اڈاپ کیسے کرے گی کیا اس کا فنڈ ہوگا کیا اس کے بجٹ ہوں گے کیا اس سے پائے گا کاؤ ویجیلانٹیزم اس دیش سے ختم ہونا چاہیے بھلے ہم جتنا بولنے لیکن کس سے دیش کی چھنی کو بہت آت پہنچا ہے سڑکو پہ دوڑا اور اڑا کے مارنا یہ کوئی سلیوشن نہیں تو سٹکا مینورٹی اور سیکلر دو شبت ہیں جس نے اس دیش کو کنفیوز کر کر دی جی ہاں ہندوستان کا پہلا منچ ہوگا جو ایک ہی مند سے کہہ رہا تھا کہ کاؤ ویجیلانٹیزم کے نام پر یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ پچاس آدمی گھیر کے ایک یا دو آدمی کو مار رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے یہ پہنی نکرات مک بات ہے یہ پورے دیش کو موڈی جی کو خاں مخاں آپ کو کڑگرے میں کھڑا کرے گے آج رائے بریلی آکے راہل گاندی بولتا ہے کہ موڈی ہنسا کی رانیتی کرتا ہے تم کہہ رہے تھے موڈی دو ہزار انیس کا چناؤ ہارے گا موڈی نے اس دیش میں ہندو مسلم کی ہنسا کرائی تم کہہ رہے تھے کہ دو ہزار بائیس میں یوگی اتر پردیش کا چناؤ ہارے گا موڈی نے ہنسا کرائی تم دو ہزار چوبیس سے پہلے کتنا ماحول بنا کے بیٹے تھے کہ بی جے پی نہیں اینڈی اے دو سو پچاس کے نیچے ہوگی کیا نریند موڈی نے ہنسا کرائی مسلمانوں کرائی بس اس نے غلط ہی یہ کری کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کرائی کہ دیکھو میں نے ہنسا نہیں کرائی میں تانہ شاہ نہیں تھا میں واقعی وہ انسان تھا کہ چناؤ جیتوں یا ہاروں تم مجھے جتنا بدنام کر لو میں ہنسا نہیں کراؤں گا جو ابھی رئیسی میں ایک قصہ ہوا کیا اگر یہ چناؤ کے بیس دن پہلے ہوتا یا چناؤ کے ٹائم پر ہوتا تم مسلمانوں اور موڈی کو نفرت کرنے والوں یہ نہ بولتے ہیں نرین موڈی نے کرایا جیسے تم فلواما پر بول لیتے تم بولتے تو نرین موڈی آپ کی دریا دلی آپ کی محبت آپ کے پیار کو یہاں ٹھوکر ملے گی صرف ٹھوکر اور جہاں آپ کو لوگ گلے لگانے کو تیار بیٹھے ہیں ان کو ان کی آپ اپیکشہ نہ کریے انہیں سکراتمک ہندود بھی چاہیے وہ نہیں چاہتے کہ دوڑا دوڑا کے گائیں کے نام پر کسی کو مارا جائے وہ نہیں چاہتا ہے ہندو ہندو ہندوت چاہتا ہے لیکن ہنسا نہیں چاہتا یہ بڑی وشیش بات ہے ہندو میں ہندو شانتی چاہتا ہے لیکن ہندوت بھی چاہتا ہے وہ ہندوت بھی چاہتا ہے لیکن وکاس بھی چاہتا ہے وہ نوکری بھی چاہتا ہے وہ زد میں آپ کو نہیں جتائے گا موڈی جی وہ جب تینوں جگہ اپنی طریقے سے سیٹسوائیڈ ہوگا راشتہ بات کو لے کے آپ کے پاس جو ووٹر ہے وہ بڑا شاطر ہے اب آپ اس کو سمجھدار بھی بولو سیانہ بھی بولو بے وفا بھی بولو چاہے جو بولو وہ اس کے پاس اس کو ہندوت بھی سکر آتمک چاہیے ہنسا آتمک نہیں چاہیے اس کو وکاس بھی سکر آتمک چاہیے اور اس کو راشتہ واد بھی سکر آتمک چاہیے تو آپ کا جو بیس ووٹر ہے ریل ووٹر ہے اس پر دھیان دیجئے اپیکشا کسی کی نہ کریے ہنسا کسی منورٹی کے خلاف نہ کریے لیکن سمجھ لیجئے مجھے پتا ہے آپ کے ایکسپرٹس کو نہیں پتا ہے مور او لیس کل ملا کے یہ آپ کے کبھی نہیں ہوں گے الگ الگ کارن میں نے بتا دیئے کیوں کیوں نہیں ہوں گے اس میں آپ بدلاو لانا چاہتے ہیں تو آپ لے آئیے بہیا یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس میں آپ بدلاو نہیں لازمتے تو اسی ووڈ بینک پر ورک کریے کسی کو اگنور نہ کریے زبردستی کی نعرے بازی نہ کریے اور اسی ووڈ بینک کے چلتے تین سو پچاس سیٹوں کو ٹارگیٹ کریے اور تین سو جیتے جائیے ساکراتمک ہندوطواد ساکراتمک راشترواد اور ساکراتمک وکاس جب آپ وکاس لائیں گے تو بائی ڈیفولٹ آپ اپنے ووٹر کو خوش کر رہے ہوں گے جو قسم کھا کر آپ کو ووڈ دے گا ادھر ادھر ٹائم اور انرجی ویسٹ کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا جہن وندہ ماترم خدا موسیقی